آئی سی سی ٹوانٹی ورلڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ آج پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیمیں بڑے ٹاکرے کے لیے تیار کیا ویکٹ کے پر بلے باز محمد رزوان اور سینئر آل راؤنڈر شویب ملک آج کا بڑا مقابلہ کھیلیں گے یا نہیں فیصلہ ہو گیا اسٹریلیا کے خلاف ٹاکرے کے لیے پاکستان کے گیارہ کھلاڑی فائنل مکمل اپ ڈیٹس کے لیے لائک کے بٹن کو پریس کر کے کمیٹس میں اپنی فیوریٹ ٹیم کا نام ضرور لکھئے گا تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں نیوزی لینڈ انگلینڈ کو پانچ وکٹوں سے اشکیس دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے جبکہ دوسرا سیمی فائنل مقابلہ آج پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان شام سات بجے دوبیہی کے انٹرنیشنل اسٹریلیم میں شروع ہونے جا رہا ہے گجشتہ روز پاکستانی کیمپ سے شوئے ملک اور محمد رزوان کی بخار میں مبتلا ہونے کی خبریں گردش میں تھیں جس کے باعث ان کی سیمی فائنل میں شمولیت پر سوالیہ نشان لگیا تھا منیجمنٹ نے متبادل کے طور پر سرفراز احمد اور حیدر علی کو تیار رہنے کا بھی کہہ دیا تھا تاہم شوئے ملک اور محمد رزوان کے حوالے سے آج بہت ہی اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ دونوں کھلاری مکمل فٹ ہیں اور اسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل مقابلے کے لیے تیار ہیں جبکہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں آج بھی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے ٹیم ویننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی میدان میں اترے گی